بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم کوسو رتن تاٹا رتن نوال تاٹا جو انڈیا کی اکنامک گروت ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے اس شخص کا بہتی بڑا رول ہے اس شخص کا بہتی بڑا ہاتھ ہے رتن نوال تاٹا یا رتن تاٹا اٹھائیس دسوبر ٹوانٹی اٹھ ڈیس دسوبر نانٹین تھارٹی سیون میں یہ پیدا ہوا اور نائن آکتبار دوہزار چوبیس کو اس کا انتقال ہوا ایٹی سکس یئرز کے ایج میں بہتی فیمس سناوگا آپ لوگوں نے رتن تاٹا کو اب دو دن پہلے اس کا انتقال ہوا تاٹا گروب اگروپ آف کمپنیز جس میں ٹاٹا موٹرز ہیں ٹاٹا اسٹیل ہے ائرلائن ہے اس کی ہسٹری کیا ہے جمشید جی ٹاٹا ایک بزنسمن 1839 سے 1904 انہیں پیدا ہوا 1839 میں انتقال ہوا انیس سو چار میں تو 1868 کی بات ہوا اس کا بیٹا رتن جی ٹاٹا جو پیدا ہوا 1871 میں اس کا ڈیتھ ہوا 1918 کو رتن جی ٹاٹا کا پھر اس نے اس کا ایک بیٹا اس کا اپنا نہیں تھا ایڈاپٹیڈ سن تھا کون یہ شخص نوال ٹاٹا the adopted son of رتن جی ٹاٹا 1904 میں پیدا ہوا اس کا ڈیتھ ہو گیا 1989 کو نوال ٹاٹا اور پھر اس کا بیٹا جو ہیں رتن ٹاٹا تو نوال اس کے فادر کا نام رتن ٹاٹا میں نے کہا کہ was born in 1937 کا اب ہی انتقال بھی ہو گیا جب 10 years کے تھے 10 سال کے تھے اس پیرنٹ سیپریٹ ایٹ ڈیووٹس ہو گیا پیرنٹ کے درمیان میں اب 10 سال کا بچہ کہاں جائے تعلیم ایڈوکیشن کیریئر پیسے کہاں سے آئے ہیں تو اس کی دادی مطلب وائف آف رتن جی ٹاٹا شی ٹک دا کیر آف ہر گرین چائل سب کچھ ایڈوکیشن کیر کرنا ہر لحاظ سے ایک بیٹے کی طرح اس کا خیال رکھا اس کی دادی نے 10 years کے age کی بات ہے یہ فر آگے چل کر اس نے ایڈوکیشن اصل کیا ممبئی سے ہی basic ایڈوکیشن پریمری یا اسکول کی بات کی جی گا تو فر اس کے بعد ہی went to امریکہ USA اور 1962 کی بات ہے 62 کی بات ہے یہ وہاں سے کیا گریجویٹ کس یونیورسٹی سے کارنیل یونیورسٹی سے کارنیل یونیورسٹی آف نیو یاک جہاں سے رتن ٹاٹا نے کیا گریجویشن in the field of architecture ان کے انجنیرنگ اگر بات کریں گے تو اس کے بعد یہ واپس انڈیا آیا پھر آ کر وہاں پر بزنس کو بھی سن سٹار کیا اور ایک بہت ہی بڑا ٹائکون بن گیا اور 1991 سے لے 2012 تک he remained the chairman of ٹاٹا group of companies 1991 to 2012 تو ٹاٹا group of companies یہاں پر ٹاٹا steel ہے ٹاٹا motors ایر انڈیا جو انڈیا کا ایر لائن ہے it was made in 1932 اور اس کا تب نام تھا ٹاٹا ایر لائن فرس اس کا نام ہوا چینج ایر انڈیا ایر انڈیا کو اس شرنگ کرنے میں بہت بڑا رول ہے اس شخص کا رتن ٹاٹا کا ہمارا حال دیکھیں آپ پی آئی ایک آج پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن ہم باتیں کرتے ہیں کہ 1980s میں ہم نے ٹریننگ دیا ایمیریٹس کو اور آج ہمارا حال آگ دیکھ یہ گا جو انڈین ائر لائن ہے ائر انڈیا بہت ہی سٹرانگ ہے اور فاسٹ لی وہ جو ہیں وہ گرو کر رہا ہے ترقی کر رہ ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا رول پلے کیا رکن کا ٹھانے یہ وہ بزنس ٹائکون ایک فلانتھراپسٹ بزنس مین ٹائکون آپ نے بہت سنا ہوگا مکہ شمبانی کے بارے میں مکہ شمبانی ہے گوتم آدانی ہے یہ کچھ نہیں ہے انہوں نے کام کی آپ نے لی خود کا بڑے بڑے مکان پیلیس محل جائداد پراپلٹی لیکن اس شخص نے اگر یہ چاہتا اگر یہ شخص چاہتا کہ میں امیر بن جاؤں میرے پاس پیسہ ہو میرے خیال میں جو آج ایلن مسک کو ہم سنتے ہیں یہ کافی نیچے ہوتا پھر اس شخص نے پیسہ اپنے لئے ککھا نہیں جو انڈیا کی آج اکنام ایک ڈیولپمنٹ ہیں گروت ہیں اس کے پیچھے اس شخص کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے غریبوں کے لئے کام کرنا ان کو مکان بنا کر دینا تو بہت بڑے فلم ترابس تھے یہ انڈیا کی اندر خدمت کرنا عام انسان کا غریب کا عام شریع کا تو انڈیا کے لئے ایک بہت بڑا سا نام رتن ڈاٹا is no more اور اس طرح نے ایک اور نام بھی بنگلہ دیش کے اندر محمد یونس جو آج کل جو ہیڈ ہیں گورنمنٹ کے بھی بنشک حسی نالف فار انڈیا تو اس کے بعد آپ بن گئے ہیڈ وہاں پر تو بنگلہ دیش میں آپ نے بنیا گریمن بینک اور جس انداز میں گریمن بینک نے کام کیا بنگالیز کے لئے اور یہ وہی محمد یونس جو آپ نے کام کیا تقریبا دو ڈھائی کروڑ جو بنگالیز ہیں ان کے لئے مکان روزگار وکیشنل ٹریننگ بلے سائیڈز میں ہمارے پاس کیا ہے خاتون جو ہماری فیمیل ہیں بین نظیر انکم سپورڈ پروگرام کے تحت پدرہ سو دینا دو ہزار دینا پتیس دینا یہ کیا بھیکاری بن گئی ہیں جو ہماری خاتون ہیں ہماری مائیں بیچاری بہنیں بھٹکتی رہتی ہیں پدرہ سو کے لئے دو ہزار کے لئے کبھی 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 پر نہ ان کو ہم نے ایجوکیٹ کیا پر اپل لی نہ ان کو ہم نے ٹریننگ دیا کچھ نہیں تو چاہے چائنا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر ملیشیا کے اندر یا باقی ڈیفرنٹ کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ جو خاتون جو فیمیل ان ایجوکیٹ ہیں ان کو پراپلی آپ ٹریننگ دیں ان کو روزگار آپ دیں ان کے لئے سمارٹ شمال وہاں پر آپ بنائیں کارٹیج انڈسٹری کو وہ خود کام کر سکیں تو یہ کام کیا بنگلہ دیش کے اندر پروفیسر محمد یونس نے اور ہمارے پاس دیکھیں پاکستان کی اندر ان پاکستان انفرچنٹلی جو کام کرے ہمارے پاس یہاں شاہد خان ہیں ٹائکون وہ کہاں پر ہیں یو ایس امریکہ کی اندر اور یہاں پر ہماری گلتی بھی ہے پاکستان کی اندر ہمارے پاس ان کو ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کرتے ان سے ایکسٹاشن لینا ان کو تریڈز تو اس کے لیے کبھی وہ یورپ میں ہیں کبھی وہ امریکہ میں اس کے لیے تو ہمیں بھی چاہیے پاکستان کی اندر ہمیں سخت ضرورت ہے جس طرح میں کہاں کہ انڈیا میں رتن ٹاٹا اور محمد یونس بنگلہ دیش تو پاکستان کو بھی چاہیے ایک ایسا شخص جو کچھ کرے پاکستان کے دولپمنٹ کے لیے غریب عوام کے لئے اللہ حافظ